اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں فاروق ملٹی ٹیکنیکل یوٹیوب چینل اور میں ہوں انجینئر فاروق احمد فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم ڈیوالٹ چائنہ گرائنڈر اس کے فیلڈ کوائلز ریوائنڈنگ کریں گے اس کے فیلڈ کوائلز جل چکے ہیں اب ہم اس کے فیلڈ کوائلز کو کھول لیتے ہیں اس کے بعد فری کرنے کے بعد اس کی ریوائنڈنگ کریں گے تو سب سے پہلے اس کے جو سٹیٹر ہے اس کے دو سکروز وہ ریموو کریں گے وہ ریموو کرنے کے بعد اس کا ہینڈل جو ہے وہ ریموو کریں گے تاکہ ان سائیڈ جو یہ کنیکشنز ہیں یہ فری کیے جا سکیں تو یہ دونوں لیڈز ہم نے کاٹ دی اور یہ کاربن تھملز نکال لیے گے کاربن ہولڈر سے دونوں تھملز اتار لیں گے اور یہ چار لیڈز جو ہیں یہ ہم نے فری کر لیں اور اب ہم اس کو آہستہ آہستہ سے نکال لیں گے تو یوں اس کے فیلڈ کوائلز جو ہیں وہ ہم نے سٹیٹر باہر نکال لیا اب ان کی کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد ان کو فری کر کے سٹیٹر کو کلین کریں گے تو یوں کٹر کی مدد سے ہم اس کے کوائلز کو کٹ دیں گے کیونکہ یہ ہارڈ ہو چکے ہیں اور یہ انسائیڈ شارٹ بھی ہو چکے ہیں تو ان کو ریموو کرنے کے بعد سٹیٹر کو فری کرتے ہیں فرنڈز تو کیرفلی ہم ان کوائلز کی کٹنگ کرتے ہیں تاکہ سٹیٹر کو فری کیا جا سکے فرنڈز سٹیٹر کو فری کر دیا گیا ہے اور ہم نے یہ جو کوائل تیار کیا ہے اس کا ڈیٹا نوٹ کر لیں ایٹی ایٹ ٹنز آف نائنٹین اسٹیو جی وائر پار کوائل پار کوائل جو ٹن ہوں گے وہ ایٹی ایٹ ٹنز ہوں گے اور یہ نائنٹین اسٹیو جی وائر ہوگی اور ٹن ایم ایم سائز کا جو پیپر ہے اس کی مدد سے ہم اس کوائل کو اچھی طرح سے انسولیٹ کریں گے کوائل کی اے سائیڈ جو ہے اس کو ہم نے انسولیٹ کر دیا ہے اور اب ہم کوائل کی بھی سائیڈ جو ہے دوسری سائیڈ اس کو انسولیٹ کریں گے تو یوں سٹیٹر کے سائز کا پیپر کاٹ لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ڈبل بل دیں گے اس کو دو دفعہ کوائل کے اوپر لپیٹیں گے سنگل پیپر کبھی بھی نہ لگائیں کیونکہ یہ سٹیٹر کاٹ دیتا ہے تو فٹنگ کے دوران ڈبل پیپر جو ہوگا وہ شارٹ ہونے سے بچائے گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس پروسس کے طاعت کوائل کو اچھی طرح سے انسولیٹ کیا ہے تو الفی گلو کی مدد سے پیپر کو اچھی طرح لاک کریں تاکہ فٹنگ کے دوران پیپر لوز نہ ہونے پائے تو اس طرح نوز پلاس کی مدد سے اچھی طرح سے پریس کرتے ہوئے ایک تو کوائل کی ہم پریسنگ کریں گے اس کو بیزوی شکل میں لائیں گے راؤنڈ نہیں رکھنا اس کو بیزوی کریں گے اس کو اچھی طرح سے بیزوی کر لیں گے تاکہ سٹیٹر میں اچھی طرح سے اس کے سلاٹ میں جو کوائل ہے وہ اپنی جگہ پر اڈجسٹ ہو سکے تو یوں ہم نے کوائل کو انسائیڈر انسرٹ کیا ہے اور اس کے سلاٹ کے اندر کوائل کو نوز پلاس کی سپورٹ سے اچھی طرح آہستہ آہستہ انٹ کرتے جائیں گے تو یوں ایک سائیڈ سے ہم نے سلاٹ کے اندر کوائل کو اڈجسٹ کر دی ہے اب دوسری سائیڈ سے نوز پلاس کی مدد سے آہستہ آہستہ سلاٹ کے اندر اڈجسٹ کریں گے تو یوں کیئر فولی یہ پروسس ہوگا تاکہ کوائل کسی قسم کی انسولیشن ڈیمائی نہ ہو تو یوں کوائل کو سلاٹ کے اندر انسلٹ کر دیا گیا ہے اب ہیمر کی مدد سے ہم اس کی سیٹنگ کریں گے جہاں سے آرمیچر ان ہوتا ہے وہاں اس کی گلائی آرمیچر کے سائز کے مطابق یہ ڈریسنگ دیں گے تاکہ جب آرمیچر انسائیڈ فٹنگ میں آئے تو کوائل کسی صورت بھی آرمیچر کے ساتھ ٹچ نہ ہونے پائے تو یوں کوائل کی اچھی طرح سے ڈریسنگ کرتے جائیں گے اور اس کا سائز تیار کرتے جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیمر کے ہینڈل کی مدد سے اس کو اچھی طرح اڈجسٹ کیا جا رہا ہے تو یوں ہم نے ساتھ ساتھ آؤٹسائیڈ اور ساتھ ساتھ انسائیڈ دونوں سائیڈ سے اس کی ڈریسنگ کرنی ہے تو یوں یہ کوائل جو ہے یہ اڈجسٹ کیا جا چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوائل پروپر شیپ میں آ چکا ہے تو اب ہم دوسرا کوائل جو ہے اس کی انسولیشن شروع کرتے ہیں تو یہ ہم نے اس کو ڈبل راؤنڈ کر کے پیپر لگا دیا ہے اور الفی گلو کی مدد سے اس کو بھی لاگ کرتے ہیں تو یوں ہمارا دوسرا کوائل جو ہے یہ بھی فٹنگ کے لیے تیار ہو چکا ہے تو اس کو نوز پلاس کی مدد سے اچھی طرح بیزوی شکل باہر ہی دے دیں گے آؤٹسائیڈر ہم اس کو اچھی طرح سے بیزوی کر لیں گے تاکہ سلاٹ کے مطابق اس کی فٹنگ ارجسٹ ہو سکے تو ابھی راؤنڈ نہیں رکھیں گے راؤنڈ رکھیں گے تو کوائل جو ہے وہ سلاٹ میں انسائیڈ ڈسٹرب کرے گا تو یوں ہم نے بی کوائل جو ہے دوسرا کوائل بھی اس سٹیٹر میں رکھتے ہوئے ارجسٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دوسرا کوائل ہے اس کو بھی سیم پہلے کوائل کی طرح اچھی طرح انسائیڈ کا فکس کریں گے اور ساتھ سے پہلے آپ کسی بھی ایک سائیڈ کو نوز پلاس کی مدد سے ارجسٹ کریں گے تاکہ ایک سائیڈ سے جب ارجسٹ ہوگا تو دوسری سائیڈ سے اٹومیٹکلی سپیس آجائے گا اور اس سپیس کی مدد سے آپ اس کو ارجسٹ کر سکتے ہیں تو یوں یہ جو کوائل بھی ہے اس کا ہم نے ایک سائیڈ کو ارجسٹ کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوز پلاس کی مدد سے پیپر سے پکڑیں گے وائر سے نہیں پکڑیں گے جب بھی نوز پلاس آپ یوز کریں گے تو اس نوز پلاس کو پیپر کے اوپر یوز کریں گے نہ کہ وائر کے اوپر یوز کریں گے وائر کے اوپر یوز کریں گے تو اس کی انسولیشن ڈسٹرب ہوگی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا کوائل جو ہے اس کو بھی آہستہ آہستہ دونوں سائیڈ سے نوز پلاس کی مدد سے ارجسٹ کیا جا چکا ہے تو اب ہم اس کی ڈرسنگ کریں گے ہیمر کی مدد سے اس کو شیپ میں لائیں گے تاکہ اس کی جو شیپ ہے وہ پرپر بن سکے اور تاکہ فین سائیڈ بھی ڈسٹرب نہ ہو کوائل فین کے ساتھ بھی ٹچنا ہو اور آر میچر کے ساتھ بھی ٹچنا ہو تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کوائل جو ہے وہ پہلے فکس کیا اب ہم دوسرا جو ہے اس کی سیٹنگ کر رہے ہیں اب آپ ہیمر کی مدد سے لکڑی کا پیس لے کر اس کی مدد سے آپ اس کو ارجسٹ کریں گے چونکہ ڈریکٹ ہیمر لگانے سے اوپر سے دوسرا کوائل ڈسٹرب ہوگا اب آپ لکڑی کا پیس یوز کریں گے تو کسی بھی ہیمر کا ہینڈل آپ یوز کر سکتے ہیں انسائیڈ تاکہ آپ اس کی شیپ بنا سکیں تو اب لکڑی کے ہینڈل کی مدد سے ہم نے اس کی انسائیڈ شیپ تیار کر لیا ہے اب آؤٹسائیڈ تیار کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی باڈی کے ساتھ بھی اور آر میچر کے ساتھ بھی اس کی ڈسٹربنس نہ ہو تو یوں ہم نے اس ڈیوالٹ گرائنڈر کی اچھی طرح سے فیلڈ کوائلز جو ہیں وہ ان کر لیے اب ان کی وائرز جو ہیں وہ ہم فری کرتے ہیں اور ان کے اوپر انسولیشن کے لیے سلیو چڑھائیں گے تو اب ہم ایک نمبر سائز کی سلیو لیں گے اور اس کو مناسب تین سے چار انچ کا پیس کٹ کر وائر کے اوپر فکس کر دیں گے تو یوں ہم نے چاروں لیڈز کے اوپر سلیو چڑھا دی ہے تاکہ اس کی انسولیشن جو ہے وہ برقرار رہ سکے اور اب ہم دھاگے کی مدد سے کوائل کے چاروں کونے ہر کوائل کے چاروں کونے جو ہیں ان کو اچھی طرح سے باندھ دیں گے تاکہ وائیبریشن کی وجہ سے جو کوائل ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھاگے کا کس طرح یوز کیا جا رہا ہے تو سیم اسی طرح اچھی طرح سے کوائل کو ہولڈ کریں گے اس طرح سے کرنے سے وائر جو ہے وہ لوز نہیں ہونے پائے گی جب آر میچر استعمال کرتے ہیں جب گرینڈر کو استعمال کرتے ہیں تو آر میچر کی وائیبریشن سے آر پی ایم کی مدد سے جو کوائلز ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں اس لیے ان کو جب ہم تھرائڈنگ کر دیں گے تو یہ اپنی جگہ پر فکس رہیں گے جی فرینڈز تو اس سٹیٹر میں ہم نے فیلڈ کوائلز کو فکس کر لیا ہے اب یہ فٹنگ کے لیے ریڈی ہے تو اب ہم ان فیلڈ کوائلز کو باڈی کے اندر فکس کرتے ہیں تو ان کو اچھی طرح سے چاروں سائیڈ سے اس کے وائر کو باہر نکالیں گے ہینڈل سائیڈ پر یوں ہینڈل سائیڈ پر چاروں لیڈز کو باہر نکال کر سٹیٹر جو ہے اس کو باڈی کے اندر فکس کر دیا گیا ہے دونوں سکریوز کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گے اور اس طرح اب ہم اس کی کنیکشنز بناتے ہیں دیکھ ایک وائر جو ہے وہ کراس میں آئے گی کاربن ہولڈر کے اوپر اور دو لیڈز کراس میں آجیں گی ٹو 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 انپوٹ کے لیے تو یوں یہ گرینڈر فکس ہو چکا ہے اس کا ہینڈل فکس کرتے ہیں تو ہینڈل کے باڈی سکریوز جو ہے وہ لگاتے ہیں جی فرنس تو فٹنگ پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس گرینڈر کی جو ہے وہ ہم ٹیسٹنگ کریں گے تو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ترہاست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پس کر لیں تاکہ نیکسٹ ہونے والی انفرمیٹر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو کمینٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں انپٹ ملتی رہے تو پرنس یہ ڈیوالٹ چائنا گرینڈرز جو ہے اس کی فیلڈ کوئلز ریوائنڈ کر دی گئی ہیں تو اب آپ اس کی ٹیسٹنگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ارپی ایم بلکل کلیر ہے اور اس کے نو کاربن سپارک آپ کاربن سپارک دیکھ سکتے ہیں نہ ہونے کے برابر ہے نو کاربن سپارک